کمیشنر ملتان ڈیویزن انجینئر آمیر خطک نے انصداد سموک کریک داؤن میں تیزی لانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت کے افسران فیلڈ مانیٹرنگ میں بہتری لائیں محکمہ محولیات، محکمہ زراعت اور ٹرانسپورٹ اپس کا رابطہ بہتر بنا کر فضا آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی اپنا جائے ان خیالات کا اظہار کمیشنر ملتان ڈیویزن انجینئر آمیر خطک نے انصداد سموک بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر بیفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایک دن میں ایک سو تلپن گاڑیوں کا معاینہ کیا گیا تیس کو چالان دو گاڑیاں ضبط چار آٹھ سفر 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 روپے جرمانہ کیا گیا سنتیس خشت بھٹا جات کی چیکنگ دو کو نوٹس جاری تین ایف ایار دلج دو سرب مہر دو لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا چھے اندسٹریل یونٹس کے دورے کے دوران دو اندسٹریل یونٹس کو نوٹس جاری کیے گئے ڈیویجن میں فصلوں کی باقیات جلانے کے سنتالیس واقعات پر تیرہ ایف ایار دلج تین لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنرز متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے کمیشنر ملتان ڈیویجن انجینئر آمیر خطک نے شادی ہالس میں ونڈش کی خلاف ورزی کا سخت نوٹس کہتے ہوئے ڈپٹی کمیشنرز کو کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے کہا کہ شادی کے تمام فنکشنز پر ونڈش کی پابندی آئید ہے گھروں میں شادی کی تقریبات پر بھی ونڈش کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ونڈش کی خلاف ورزی پر شادی حال مالکان ایونٹ آرڈنائزر پر بھی مقدمہ درج کروایا جائے شہری کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کریں اس موقع پر انہیں بیفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان ڈیویزن میں ونڈش احکامات کی خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری ہیں گزشتہ تین ہفتوں میں سات سو ستتر چھاپے مارے گئے بیس میریج حال کے مالکان کو پانچ لاکھ چھپن ہزار روپے جرمانہ کیا گیا تین مقدمات درج چار افراد گرفتار پانچ می رجحال سرب مہر کیے لٹن کمیشنر ملتان ڈیویزن انجینئر آمیر خطک نے انصداد گرا فروشی زخیرہ اندوزی مہیم میں تیزی لانے کا حکم دیتے ہوئے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی کارگردگی بہتر بنانے کا اولٹی میٹم دے دیا انہوں نے کہا کہ بیپٹی کمیشنر سرکاری نرخ متین کر کے عمل درامد یقینی بنائیں ان خیالات کا اظہار کمیشنر انجینئر آمیر خطک نے پرائیس کنٹرول بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر بیفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ڈیویزن میں ایک سو چھتیس پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس نے ایک دن میں آٹھ ہزار نو سو سنتالیس انسپیکشن کیے دو آٹھ ایک خلاف ورزیوں پر دو لاکھ اکسٹھ ہزار روپے جرمانہ تیس افراد گرفتار کیے گئے اجلاس میں ڈپٹی کمیشنرز متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے کمیشنر ملتان ڈیویزن انجینئر آمر خطک نے ریجسٹری برانچوں کے معاملات میں شفافیت لانے کا اولٹی میٹم دیتے ہوئے عوامی شکایت کے ازالے کے لیے ڈیویزن بھر کی ریجسٹریشن برانچوں کے انسپیکشن کا حکم دے دیا انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنرز عوام کو ریلیف دینے کے لیے ریجسٹری برانچوں کے معاملات کی ذاتی نگرانی کریں ان خیالات کا اظہار کمیشنر انجینئر آمر خطک نے گوڈ گورننس کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ریجسٹری برانچوں میں ٹاوٹ مافیا کی نشندھی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیا جائیں ٹیکس اور ریجسٹری فیسوں کے شیدول کے حوالے سے بینرز بھی آویزہ کیا جائیں ریجسٹری محرروں اور ستاف کی کارگردگی کو سپیشل برانچ سے چیک کرا جائے گا ڈپٹی کمیشنرز لینڈ ریکارڈ ٹمپرنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے سپیشل چیکن ٹی میں تشکیل دیں ریونیو واجبات اور سرکاری ٹیکسوں کی وصولی کے لیے نادہندگان کی جائے دادوں کو بلاک کیا جائے ڈپٹی کمیشنرز اور متعلقہ افسران بھی اجلاس میں موجود تھے